جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے مولا غریب نواز مولا غیب سے مذک فرمائیے حضور آپ دلوں کے حال بیتر جانتے ہیں مولا بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے اور یہاں پر ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے صاحب کیا کرتے ہیں کہ الیکشن سے چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے اندازہ لگائیں کہ ایک قبر کے سامنے جا کر اپنا سر زمین پر ٹکا دیتے ہیں میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں یہ ایک انسان آجزی میں ان کی چوکٹ پر لوگ پیر رکھتے ہیں آپ اس کو بوسا دیتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہویا چوری اوپر سے سینہ زوری اس کے اوپر سے اس قدر وضاحتیں اس قدر وضاحتیں نہیں نہیں یوں نہیں تھا وہوں تھا سر نیچے رکھا تھا نہیں تھا پتہ نہیں چومہ تھا فلان ہوا تھا سجدہ کی فارم کی اوپر اسے وضاحتیں بھی دے رہے ہیں توبہ کر لیں کہہ دے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ادھر نوزباللہ کو خدا تھا وہاں پہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ لوگوں کا یہ خیال ہے اور بات بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا کہ ایک ہسٹری ہے عمران خان کی سنسیارٹی کی پاکستان کے ساتھ کہ کرکٹ جب کھیلا تو عمران خان نے اچھے طریقے سے کھیلا سنسیرلی کھیلا اور اپنی طرف سے پورا زور لگایا اور پھر اللہ نے فتح بھی تھی نانیٹ ٹو کے ورلڈ کپ میں پھر پاکستان کا پہلا اور بڑا کینسر آسپٹل بنانے کا سوچا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے وہ بھی بنا لیا اور بلکل سکسسفل بنایا تو لوگوں نے اس لئے ووٹ بھی دیا ٹھیک ہے ایڈو اگری کہ کمپیٹنٹ بندا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب بھی بلکل فیل ہیں گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان کی ٹیم میں دیکھیں آسد عمر صاحب جیسے جو جس کو کہتے ہیں کہ فینانس کے ایکسپرٹ وہ لوگ موجود ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ اور پڑے لکھے لوگ جن کو ہم کریم سمجھتے ہیں اپنی سوسائٹی کی وہ لوگ ہیں یہ لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیا وجہ ہے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پولٹیکل سسٹم ہے نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ بننا اس نے حکمران ہوتا ہے جس کو سب سے زیادہ خواہش ہو طلب ہو اور وہ جان مار کے وہ حکمرانی حاصل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث کے مطابق اسلام کا تو اصول ہے کہ مانگنے والوں کو عدہ نہیں دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ ہیں انہوں نے فرمایا کہ کچھ عدہ ذمہ داری طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والوں کو ہم عدہ نہیں دیتے ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عدہ یا ذمہ داری طلب کروگے تو اس کے حوالے کر دیا جاؤگے لیکن اگر طلب نہ کرنے کے باوجود تمہیں تمہارے سپورٹ کی جائے تو تم مدد کیے جاؤ گے یعنی اللہ تمہاری مدد کرے گا تو سب سے پہلے تو ہمارے حکمران آتی ہیں دعوے کر کے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایک روڑ نوکریاں دیں گے ایک لاکھ گھر بنائیں گے تو ان کے اندر خواہش اور طلب ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی ان کو آزمالت ہے کہ ٹھیک ہے تم تو کہتے تھے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو کر لو پھر پہلی تو بات یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی اس پولٹیکل سسٹم سے سکسس نہیں آسکتی ایس سچ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی آرگیمنٹ لے سکتے ہیں کہ جی اگر ایسے نہیں کریں گے اس پولٹیکل سسٹم میں تو پھر کیا کریں گے آپشن ہی ہے تو اب سب لوگ پیچھے ہو جائیں کہ میں نے طلب نہیں کرنا تو ظاہر ہے گھر آکے تو نہیں کسی نے پرائم منسٹر کسی کو بیانا تو چلیں ٹھیک ہے اگر کسی کی یہ انٹینشن ہے کہ وہ واقعی لوگوں کی خیر چاہتا ہے اس لئے وہ سامنے آیا تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس سسٹم میں پوسیبل ہی ہے یہ تو پھر دیکھیں جو آپ کی انٹینشن ہوتی ہیں جو آپ کی نیت ہوتی ہیں اس کے مطابق آپ کا عمل ہے یعنی یہ بڑا میٹر کرتا ہے عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا ریاست مدینہ کا ریاست مدینہ کو چھوٹی بات نہیں ہے یعنی اللہ کے رسول محبوب ربانی نبی مکرم خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی جس کے اندر ایسا انصاف قائم کیا جس کے اندر جیسا قانون قائم کیا کہ انسانوں میں سے کوئی اور قائم نہیں کر سکتا اس کا نعرہ لگایا لیکن ان کا قول یہ تھا اور عمل کتنا مختلف تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے انسانیت میں سب سے بڑے بت شکن کہ جنہوں نے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے وہ اپنے اصا مبارک سے خود جا کے ان کو پاش پاش کیا کتنے صحابہ موجود تھے کتنے ساتھی موجود تھے کسی کو بھی ساتھ لے سکتے تھے کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے اصا مبارک سے ان کو بتوں کو گرایا نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اور یہاں پر ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے صاحب کیا کرتے ہیں کہ الیکشن سے چند دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ادنازہ لگائیں کہ ایک قبر کے سامنے جا کر اپنا سر زمین پر ٹکا دیتے ہیں آپ لاکھ کہہ لیں کہ سجدہ تازیمی تھا اور سجدہ تازیمی تو شرک اکبر ہے دین اسلام میں آپ لاکھ کہہ لیں کہ وہ چوکھٹ کو چوم رہے تھے جس طرح آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں چاہے رکوع کی فارم میں ہو سجدہ کی فارم میں ہو اس طرح آپ کسی کے آگے جھکیں وہ شرک ہے سجدہ کی فارم میں شرک اکبر ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ وہ بات کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے یا کرتے نہیں ہو اور یہ صاحب کیا کرتے ہیں کہ کتنا بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں راست مدینہ قائم کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات کر رہا ہے عرض کا سب سے بڑا دعویٰ ہے اور اپنا عمل کیسا ہے کہ آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پیشانی ہے جو صرف اللہ کے آگے جھکنے کی جس کو اجازت ہے اس کو ایک چوکھٹ پر گرا دیتے ہیں پھر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو اور شرکی حمایت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی زلیل کرتے ہیں آخرت میں بھی زلیل کرتے ہیں اہل مکہ کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے گھر کو بتوں سے عباد نوزباللہ کیا تھا آج لوگ ان کے نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ابو جہل ایک گالی ہے کہ جو مشرکوں کا سردار تھا شرک پہ مرا تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو دنیا میں بھی زلیلت کا سامنا کے حوالے کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اور اس کے اوپر اس قدر ایک تو کہتے ہیں کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری اس کے اوپر سے اس قدر وضاحتیں اس قدر وضاحتیں نہیں نہیں یوں نہیں تھا وہاں تھا سر نیچے رکھا تھا نہیں تھا پتہ نہیں چومہ تھا فلان ہوا تھا سجدے کی فارم کی اوپر سے وضاحتیں بھی دے رہے ہیں اور بھئی توبہ کر لیں کہہ دے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا ادھر نوزباللہ کو خدا تھا وہاں پہ اس قبر کے اندر کیا تھا ایک انسان تھا جو اس دنیا سے چلا گیا یقیناً وہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہوئے ہوں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی چوکھٹیں چومنے لگ جائیں آپ پھر اللہ کی مدد کیسے ہے اوپر سے وضاحتیں حجتیں ہو گیا کام احساس ہو گیا تو آپ اپنی انا کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ شرک اوپر سے یہ کہ انا تکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تکبر اللہ کی چادر ہے اس کو مات کھے جو اللہ کی یعنی ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ یہ صرف اللہ کو راست ہے اس کو جو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں ظلیل کر دے گا ایک تو شرک اوپر سے کبر اوپر سے غرور اور تکبر اوپر سے سینہ زوری پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی اور دو اگری یہ تو دنیا کے سامنے جیت سکتا اللہ کے مدد کے بغیر کامیابی نہیں حاصل کر سکتا اور تیسری سب سے بڑی پرابلم جو عبران خان صاحب کے ساتھ ہے کہ مدد اللہ کرتا ہے رستہ اللہ کھولتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے اور دعویٰ اپنے اوپر لے لیتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اوہ بھائی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں یہ جو موزی امراض ہوتی ہیں یہ زلزلے یافتیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اس کرونا اس موزی مرض کی وہ والی چیز مسلط نہیں کی جس قدر یہ دوسرے ممالک میں ہوئی ہے دوسری جگہوں پہ ہوئی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے چیز بڑائی اللہ کے لیے رحمت اللہ کی طرف سے ہے مصیبت اللہ کی رحمت سے ٹلتی ہے کمیابی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے عمران خان صاحب نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز آپ سے ہوئی بھی ہو حالانکہ نہیں ہوتی انسانوں سے تو بھی آپ اس کو رگارڈ اللہ سے کریں انسانوں سے تو ہوتا نہیں ہے کچھ ایک روٹی تو آپ کمان ہی سکتے ایک مکھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کہ اگر مکھی بھی تم سے کچھ لے کر چلی جائے تو تم واپس نہیں لے سکتے کوئی لے کے دکھائے مکھی کچھ لے گئی ہے نا اسے چھین کے کھا کے دکھائیں عمران خان صاحب اب پچھلے دنوں مکھی انہیں ٹنگ کر رہی تھی اس کی آگے بے بس تھے وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی تھی اور کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا ختم کر دیا وائرس ختم کر دیا نہیں اللہ نے ختم کر دیا اور یہ کرونا سے لڑیں گے نہیں کرونا سے اس کی وجہ سے سو کمپیٹنٹ آپ انہیں کہتے رہے انہیں کامیابی نہ ملی ہے نہ مل سکتی ہے مہنگائی سے مہنگائی ہوتی رہے گی مسائل سے مسائل بڑھتے رہیں گے جب تک اللہ سے چیزوں کو اٹریبیوٹ نہیں کریں گے جیسے دنیا پوری کے سامنے سجدہ کیا قبر پر اسی طرح دنیا کے سامنے اس سے طائب بھی ہوتا ان کو بتائیں کہ یہ کام غلط ہے میں نے غلط کیا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی کامیابی دیتا ہے پھر جو ریاست مدینہ کا آپ کو شوق ہے نا جنون اس کو شوق کو نیت کو ویسے کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو پھر اللہ بھی آپ کے مدد کرے گا انشاءاللہ اور یہاں تک کہ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنا امیج ایسے بنا دیا ہے کہ اپنی پریز کے لیے ایسی کیمپین چلائی بھی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسان و تمام مخلوقات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل مقام دیا لیکن لاشٹ ہوب صرف اللہ ہے آخری امید صرف اللہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں صحابہ بھی ان کے ساتھیں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بچالو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کبھی کسی صحابی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش نہیں مانگی جس نے مانگا اللہ سے مانگا جس نے اٹریبیوٹ کیا اللہ سے کیا اور یہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لئے آئے ہیں لاسٹ ہاپ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے کوئی انسان کبھی بھی لاسٹ ہاپ نہیں ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انڈیسپنسیبل نہ ہو ہر انسان انڈیسپنسیبل ہے عمران خان صاحب آپ کی کتنی عمر ہے ساری زندگی یہی رہ لیں گے چار زندگی چاند نہیں ہے پھر اندھیری رات ہے آپ کی یہ الفاظ ہے سکون صرف قبر میں ہے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر پریشانی اور ازمائش میں ڈال دیا ہے کہ آپ کو دنیا میں گزرا ہوا ہر دن تکلیف میں لگتا ہے ریاست مدینہ کا حکبران تو وہ ہوتا ہے کہ درخت کے نیچے سویا ہوتا ہے اور دور دراز سے لوگ ملنے کے لئے آتے ہیں حکبران کو ڈھونتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ محل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی مسند ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی دربان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ جائیں دیکھیں وہ سہرہ میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں دوپیر کے نین لے رہے ہیں یہ ہوتا ہے وہ سکون ریاست مدینہ کو حکبران یہ نہیں کہتا کہ سکون صرف قبر میں ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے اور آخرت میں بھی آپ شرک سے توبہ طائب ہوں چیزوں ہر کمیابی کو اللہ سے اٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کمیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی